پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کو اپنا دار الخلافہ بنایا مسکر بنایا تو ظاہر ہے کہ اس پر چار چاند لگے اس کی شورت دو دوبالہ ہو گئی یہاں تک اکثر بڑے بڑے کبار صحابہ جو کوفہ کے اندر منتقل ہو گئے کوفہ کے اندر آ گئے اور علم کا ایسا مرکز بنا علوم و نبوت کی ایک ایسی جو ہے مرکزی شان جو کوفہ کو حاصل ہو گئی کہ ایسی شان کسی دوسرے شہر کو حاصل نہیں تھی کیا کہ صحابہ کا خلاصہ نچوڑ علوم و معارف کا نچوڑ خلاصہ جو ہے وہ کوفہ کے اندر پہنچ گیا کیونکہ باب و علم و القضاء حضرت علی مرتضی چوتھے جو خلیفہ ہیں خلیفہ رابے وہ وہاں پر پہنچ گئے وہاں پر جو انہوں نے اپنا جو ہے وہ اس کو دار خلافہ بنایا اس عدوار کے اندر جب ہزاروں سیکڑوں صحابہ وہاں پر موجود ہیں اس دور میں امام عاظم ابو حنیف رحمہ اللہ تعالی کی ولادتوی پیدا ہوئے دہر امام عاظم ابو حنیف رحمہ اللہ تعالی جب بڑے ہوئے ہیں اب انہوں نے جو علوم حاصل کرنا شروع کیے تو ان کا ذوق علم کلام کی طرف تھا علم کلام کو زیادہ جو ہے ان کا مزاج تھے علم کلام کو حاصل کیا علم کلام کے در محنت کرنے لگے تو وہاں پر یہ شیخ تھے امام عامر شابی عامر شابی رحمہ اللہ تعالی اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے انہوں نے ان کو علم الحدیث و شرائع کی طرف متوجہ کیا کہا کہ نومان تم علم الحدیث و شرائع یہ علم حدیث کو حاصل کرو کیونکہ علم حدیث کا شورہ تھا کیونکہ صحابہ اکرام عزوان اللہ علی مجمعین ماتشیف لائے تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ علم حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدعہ بلد ہوتی تھی اور صحابہ رسول اللہ علیہ وسلم کی روایتیں حدیثیں بیان کرتے تھے تو علم حدیث کا حاصل کرنا جو ایک بڑا شرف تھا تو امام عزوان ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ علم حدیث کے توجہ کریں جہاں چاہیے امام عزوان ابو حنیف رحمت اللہ تعالی 96 یعنی 96 ہجرے میں حج کے لئے جب تشیف لائے مکہ کے اندر پہنچے تو وہاں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن حارس عبداللہ بن حارس رضی اللہ تعالی انہوں سے ملاقات ہوئی جب ملاقات ہوئی انہوں نے آپ کو یہ حدیث سنائی من تفقہ فی الدین کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ من تفقہ فی الدین جس نے دین کے اندر تفقہ حاصل کیا یعنی فقہ فی الدین حاصل کیا کفا اللہ حمہو اللہ تبارک وطالعہ اس کی غم اور حم کے لئے کافی ہو جاتا ہے وَرَزَقُ مِنْ حِزُ لَا يَعْتَصِبُ اور اللہ اس کو رزق دیتا ہے ایسی جاگہ سے کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا یہ حدیث جو عبداللہ بن حارس رضی اللہ تعالیٰ سے آپ نے سنی اس کے بعد آپ کے دل میں علم حدیث کا شوق پیدا ہوا علم حدیث کا شوق پیدا ہوا چنانچہ آپ نے چاہا کہ میں علم حدیث حاصل کروں تو جب واپس آئے تو جو محدث یعنی آمر شعبی بہت بڑے محدث تھے ان کے پاس آپ نے علم حدیث حاصل کرنا شروع کیا علامہ زہبی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علامہ شعبی جو ہے وہ امام عاظم عبو عنیفہ کے بڑے استادوں میں سے بڑے استادوں میں سے اور امام شعبی کو اللہ تعالیٰ علم حدیث و فقہ میں کمال عطا کر رکھا تھا اور امام شعبی رحمت اللہ نے تقریب پانچ سو صحابہ سے پانچ سو صحابہ سے حدیث نقل کی پانچ سو صحابہ سے حدیث نقل کی تھی اور حافظہ اس قدر مضبوط تھا کہ آپ لکھ کر حدیثیں یاد نہیں کرتے تھے زبانی حدیثیں یاد کرتے تھے اور آپ کو حدیثیں فرفر یاد ہوتی ساند مطنع اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر رکھا تھا پانچہ ایک مرتبہ عامر شعبی رحمت اللہ تعالیٰ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات بیان کر رہے تھے آپ کی جنگیں جنگی زندگی کو ذکر کر رہے تھے آپ کے غزوات بیان کر رہے تھے اور ایک مجمع کثیر سن رہا ہے سب پر ایک کیفشت تاری ہے عبدالی بن عمر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور فاروق عاظم حضر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے صاحب زادے جو خود اتباع سنت میں کمال کا درجہ میں تھے وہ پاس سے گزر رہے تھے جب انہوں نے سنا تو فرمانے لگے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شامل ہوا ہوں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے گے غزوات میں شرکت کیا ہے لیکن شعبی کو غزوات کے بارے میں مجھ سے زیادہ علم ہے مجھ سے زیادہ علم ہے تو گویا کہ اس قدر جو ہے وہ آپ کو علم حدیث پر دستہ حاصل تھی گویا کہ خود غزوات میں شامل ہونے والے عبداللہ عمر جب وہ تعریف کر رہے ہیں وہ تعریف کر رہے ہیں امام شعبی کی کہ میں شامل ہوں مجھے غزوات اس قدر ترتیب سے یاد نہیں ہے جیسے امام شعبی کو یاد ہے اتنا انچا مقام امام شعبی کو اللہ تعالیٰ عطا کر رکھا تھا لکھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو جو علوم حاصل تھے چہانچہ علماء نے لکھا ہے کہ خولفہ راشدین کے علوم یہ چار نہریں گویا کہ نکلیں یہ ان سب کی علوم جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے سینہ منور میں جمع ہوئی اور عبداللہ بن مسعود سے آگے یہ جو علوم کی نہریں جو نکلیں ہیں اس کے اندر ان کے شاگید القما ہے ان کے شاگید اسود ہے حارس ہیں عمر ہے عبداللہ بن قیس ہیں یہ ان کے جو شاگید ہیں ان شاگیردوں کے اندر یہ علوم کی نہریں منتقل ہوئیں پھر یہ ساری نہریں جو ہے ان کے آگے جو شاگید تھے دو شاگیردوں کے اندر جمع ہوئیں ان میں ایک جو عبراہم نخی ہیں اور دوسرے عامر شعبی ہیں تو گویا کہ وہ نہریں جو ہے وہ ان دو کے اندر جمع ہوئیں علوم کی ایک جو ہے عبراہم نخی اور دوسرے عامر شعبی انہیں میں جمع ہوئی اور یہ دونوں شخصتیں ایسی ہیں جو امام عظم ابو عنیف Senate اللہ کے استاد ہیں اب اندازہ کیجئے کہ نمان بن ثابت یعنی امام عظم ابو عنیف крепل اللہ تعالی کو استاد ہوئے ہیں کہ علوم کی نبوت کی نہریں ان کے سینے منور میں آئیں اور دونوں کے دونوں امام صاحب کے استاد ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ امام عظم ابو عنیف крепل اللہ تعالی کی علم حدیث اور علم فقہ میں کیا کمال حاصل ہوگا تبیہ تو اللہ تبارک و تعالی ان کو اسے کیسا کام لیا کہ فقہ کی تدوین یعنی قرآن و حدیث سے مسائل کا استعباد کر کے امت کے اندر پھیلا دینا اور ایسے اصول و قواعد ایسے اجمال و تفصیل بیان کر گئے فقہ حنفی کی شکل میں ایسا مرتب کر دی ہے وہ سارا خزانہ جو قیامت تک آنے والے ہر سوال کا جواب ہے قیامت تک آنے والے ہر سوال کا جواب جو ہے آج تحزیب و تمدم آسمانوں میں زمینوں میں اڑتی نظر آتی ہے ان کے اس وجہ سے بھی مغرب دنیا کے سنتی انقلاب کے بعد بھی عجیب و غریب احوال دنیا کے اندر پیش آئے لیکن جو بھی مسائل پیش آئے ہیں فقہ کے اندر اس کا جواب موجود ایسے مالی طور پر یا تفصیلی طور پر یہ امام اعظم و ابو حنی فرحمت اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ کا کام لیا کہ یہ دو بڑی شخصیت ہیں یہ آپ کی استاد ہیں تو کہا کہ یہ امام اعظم و ابو حنی فرحمت اللہ علیہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اتنا بلند مقام عطا کیا تھا اور دوسرے آپ کی استاد حماد ابن سلمان ہے حماد ابن سلمان یہ اپنے بڑے بڑے وقت کے محدثین سے انہوں علوم حاصل کیے ہیں خود امام اعظم و ابو حنی فرحمت اللہ تعالیٰ نے ان سے دو ہزار احادیث رویت کیے دو ہزار دو ہزار احادیث صرف ایک استاد سے رویت کیے ہیں اور اسازہ تو اپنی جگہ عطا ابن ربا بھی آپ کے استاد ہیں اور یہ جو ہے دونوں شخصیتیں ابن اعظم ابن اعظم ابو حنی فرحمت اللہ تعالیٰ اپنے صاحب زیادہ حماد جس کا نام رکھا تھا اپنے استاد کے نام پہ نام رکھا حماد تو حماد کو ایک جو ہے آپ نے ایک نصیت نام لکھا نصیت نام لکھا اور اس پہ شروع میں کیا بات لکھی کہ یہ جو میں پانچ حدیثیں میں آپ کو لکھ کے پیش کر رہا ہوں بطور نصیت کے فرمایے میری ان پانچ لاکھ حدیثوں میں سے یہ پانچ حدیثیں میں نے چون کے لکھی ہیں جو پانچ لاکھ حدیثیں مجھے یاد ہے جس امام عظم ابو حریفہ کو پانچ لاکھ حدیثیں یاد ہیں اور ان میں سے پانچ حدیثیں نکال کے وہ بیٹوں کو بطور نصیت پیش کر رہے ہیں ان کی علم حدیث میں بھی کتنہ اونچہ مقام ہوگا علم فقہ کا مقام تو سبحان اللہ اس کے لئے کوئی نظیر نہیں علم حدیث میں بھی آپ اتنے بڑے محدث ہیں کہ گوہ کہ اپنے وقت کے محدث اکبر ہیں جو نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام عظم ابو حریفہ رحم اللہ تعالیٰ کا حدیث سے کوئی جب مس نہیں تھا وہ نادانی میں ہیں وہ دھوکے میں ہیں وہ تعصب کا شکار ہیں جس نے خود صحابہ کو دیکھ دیکھ کے نماز سیکھی ہے صحابہ نماز کیسے پڑھتے ہیں صحابہ کو دیکھ دیکھ کے جس نے نماز سیکھی ہو اس کے نماز کی صحت کا عالم کیا ہوگا اس کے نماز کی عمدگی کا عالم کیا ہوگا جسے صحابہ کو دیکھ دیکھ کے نماز پڑھی جس نے صحابہ تھی جس کی ملاقات جو تابی ہیں یعنی صحابہ کے شاگرد ہیں تو معلوم بھی ہوا کہ امام عظم ابو حریف رحمت اللہ علیہ امت کے لئے بہت روشن چراغ اور گوہ ہے کہ علم فقہ اور حدیث کے اندر ایک روشن آفتاب ہیں جس سے آج اتنی بڑی خلق خدا آج بھی دنیا کے انہیں سب سے بڑا جو ہے وہ فقہ حنفی کا جو ہے پیروکار طبقہ آپ کو دنیا کے نظر آتا ہے کہ فقہ حنفی کے جو پیروکار اور اس کی تقریر کرنے والے مقلدین دنیا سب سے زیادہ نظر آتے ہیں امام عظم ابو حریف رحمت اللہ علیہ کے اللہ تبارک و تعالی درجہ بلند فرمائے اور ان کو ظاہری باطنی ہر طرح کی بلندیوں سے سرفراز فرمائے آمین یارب العالمین